اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے اور ڈیلی نیوز ٹی وی کی جانب سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو آج یکم جنوری سن 2021 ہے اور جمعہ کا روز ہے تو آج ایک اچھی خبر سے ایک مبارک دن ہے ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے جمعہ کا دن تو ایک اچھی خبر سے اس نئے سال کا ہم آغاز کرتے ہیں وہ اچھی خبر یہ ہے کہ جو دو دن پہلے ہندووں کا مندر خیبر پختونخواہ کے علاقے زلہ کرک میں مسمار کیا گیا تھا اس حوالے سے وزیراللہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کہ اس مندر کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا تو یہ ایک اچھی اور پوزیٹف خبر تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی اب اس واقعے سے متعلق جو تفصیلات میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دو دن پہلے زلہ کرک جو کہ خیبر پختونخواہ کا ایک زلہ ہے ایک علاقہ ہے وہاں پر ایک ہندووں کے مندر کے اوپر پانچ سو چھے سو لوگ حملہ آور ہوتے ہیں اس مندر کو توڑتے ہیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ کئی حصہ بہت بڑا حصہ اس کا گراہ بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد اس مندر کو جلا دیتے ہیں اس کے پیچھے کہانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر دو جو لوگ ہیں مذہبی لوگ ہیں ایک کا نام ہے مولانا فیض اور ایک کا نام ہے مولانا شریف اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کا تعلق جمعیت علماء اسلام ایف سے ہے یعنی کہ مولانا فضل الرحمن کی پارٹی سے ہے انہوں نے کچھ لوگوں کو وہاں پر اکسایا اور وہاں پر ان کو کہا کہ بھائی اگر آپ اس مندر کو توڑو گے اور توڑتے ہوئے اگر آپ کی جان چلی گئی تو آپ شہید کہلواؤ گے اور اگر آپ کو کوئی روکنے آئے گا مطلب سرکار کی جانب سے ریاست کی جانب سے حکومت کی جانب سے پولیس والی جائر اپسی بات سے روکنے آتے ہیں تو اگر آپ ان کو مارو گے تو وہ مردہ کہلائے گا تو لوگوں کو اندر انتشار پھیلائیا ان کو بھڑ گیا خریب بچارے سیدھے سادھے سے لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے انہوں نے کونسی تحقیق کرنی تھی بس مولانا صاحب نے یا مسجد کے امام نے جو کہہ دیا انہوں نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تو ان سب لوگوں نے اس مندر کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کے بعد پاکستان کی جو بدنامی ہوئی اس کی مثال جو ہے آپ کو شاید میں اب دے نہیں سکتا بہت عرصے سے ہمارا ایک اچھا امیج بننے جا رہا تھا کیونکہ اسلام آباد نے ہی مندر کا آغاز ہو چکا تھا تو اب اچھا امیج بنتے بنتے بیچ میں یہ والا واقعہ ہو گیا تو انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان کو اور مسلمانوں کو خوب رگڑا لگایا اور اتنا بھی کافی نہیں بلکہ ہندوستان کے مدیہ پردیش جو ریاست ہے وہاں پر ایک مسجد کی بے حرمتی کی گئی بتایا گیا کہ یہ جو دو مولانا صاحبان تھے مولانا فیض اللہ اور اس قلعہ مولانا شریف ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام فیض ہے لیکن میڈیا میں نہ مولانا فضل الرحمان سے اس قسم کا کوئی سوال کیا گیا نہ کسی میڈیا ہاؤس نے نہ کسی اینکر نے مولانا فضل الرحمان کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنقید کی کیونکہ مولانا فضل الرحمان آج کل حامد میر اور جتنے یہ بڑے صحافی ان کے بہت ہی زیادہ فیورٹ بنے ہوئے اپوزیشن کے جانب سے کسی رہنما نے اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کیا اگر یہ واقعہ کسی پی ٹی آئی کے چھوٹے موٹے کانسٹر کی جانب سے بھی کیا جاتا ہے اس قسم کی حرکت کی جاتی جو کہ انتہائی گھٹیا اور ظلیر قسم کی حرکت ہے جس نے پاکستان کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے ہم پاکستان کے اچھا image بنانے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں اور یہ چند لوگ اٹھ کر جن کو نہ عطا ہوتا ہے نہ پتا ہوتا ہے بس ایسی جو کہ ان کو یہی پتا ہوتا ہے کہ یہودی سادش اور یہودی سادش ہندووں کی سادش اس سے آگے ان کی زندگی نہیں ہوتی تو وہ سیدھے سادھے لوگوں کو اٹھا کر ان کو بس تبلیغ کرتے پھر ان سے حملے کرواتے ہیں خیر ان کے خلاف اتنا ہی کافی نہیں اب حکومت نے بھی ان کو اچھا خاصا ڈنڈا دیا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ مندر دوبارہ تعمیر ہونے جا رہا ہے دوسری اس کے اندر اہم بات یہ کہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا اور اب تک پینتالیس افراد کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور وہ دو جو ہیڈ مولانا تھے شریف اللہ اور فیض اللہ ان دونوں کو بھی اٹھا کر لے گئی ہے پولیس اور دیشتگردی کا مقدمہ اور توہین مذہب کا مقدمہ 295 بی اور اس کے علاوہ 780 اے جو انٹی ٹررس ایکٹ ہے وہ بھی ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے اور باقی جو لوگ تھے جو اپنے آپ کو بہت بڑے جہادی اور مومن ثابت کر رہے تھے وہ میرے خیال سے اشتہاری اور فرار ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو اب سمجھ آئیے کہ اب ہم نے غلط کر دیا پہلے جو کرنا تھا کر لیا جو پہلے پاکستان کا نام خراب کرنا تھا اسلام کا نام خراب کرنا تھا مسلمانوں کا امیج خراب کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا اب وہ وہاں سے فرار ہو چکے ہیں دوسرا مدھیا پردیش میں میں دوبارہ بتا دو کہ اندیا کی ایک ریاست ہے وہاں پر بھی انہوں نے ہندووں نے اس کا جواب دیا ہے اور مسلمانوں کی مسجد کی بے حرمتی کی ہے مسجد کے منار پر وہ چڑے ہیں جوتوں سمیت مسجد میں گئے ہیں مسجد کے صفوں پر کھڑے گئے انہوں نے جو کچھ کیا میں بتا نہیں سکتا اور وہاں پر جو ہماری مقدس کتاب قرآن پاک دیگر حدیث کی کتابیں پڑی تھی اسلامی کتابیں پڑی تھی ان کے ساتھ کیا کچھ کیا وہ بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا تو بھائی یہ ہندو جو ہے جو کرسچن ہے جتنے بھی ہمارے جو عقلیت ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کے جھنڈے میں ان کے لئے ایک رنگ کو مختص کیا گیا ہے تو پھر آپ ان کو کیوں یہاں پر رہنے کا حق نہیں دیتے پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب انگلینڈ میں ہماری مسجد ہونی چاہیے کینیڈا میں ہونی چاہیے امریکہ میں ہونی چاہیے نیوزلینڈ میں ہونی چاہیے جب آپ کی وہاں پر مساجد ہو سکتی ہے تو ہندووں کی یہاں پر عبادت کا کیوں نہیں ہو سکتی تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کسی جماعت سے بھی ان مولیوں کا تعلق ہو مولا فضل رحمان ہو پی ٹی آئی ہو پی ایم ایل این ہو پی 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 ہو ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہمیں واسطہ ہے تو پاکستان سے ہے اسلام سے ہے ہمارے مذہب سے ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہے جو ان کے عصوہ حسنہ ان کی زندگی سے ہمیں اس کے لئے فکر کرنی ہے اور اس فکر کے لئے ہمیں سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنا ہوگا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پاکستان کا امیج متاثر ہوگا اسلام کا امیج متاثر ہوگا اور اس کے علاوہ جو مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں جو شاید تیس کروڑ سے بھی زیادہ ہے تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے جب آپ یہاں پر ہندووں کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو ہمیں ان کا بھی خیال اور ان کا بھی لحاظ کرنا چاہیے اس معاملے میں آگے جو بھی اپڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور ضرور شیئر کریں گے لیکن اچھی خبر دوبارہ سے میں بتا دوں کہ اس مندر کی دوبارہ سے تعمیر کا اعلان کر دیا گیا ہے اور کچھ ہی دنوں میں عرصے مینی کچھ ہی دنوں میں دوبارہ سے بقاعدہ طور پر اس کا آغاز کر دیا جائے گا اس کی تعمیر کا آغاز کر دیا جائے گا یہ انفرمیشن اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں کومنٹ سیکشن کی آپ کی جو بھی رائے ہو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات